السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتْتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَ الْعَرْبَابًا مِن دُورِ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے بہماناً حضرات جو ہیں وہ بھی آخر ان کو جانا ہے اس لیے مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ دیجئے کہ اے اعلِ کتاب جس میں یہود ہیں نصارہ ہیں تمام آجاتے ہیں تم سب اکٹھے ہو کر ہمارے پاس آؤ اس لیے کہ ہم آپس میں مل کر کام کریں اور ہم اس بات پر تو متفق ہیں اللہ نعبد الا اللہ اللہ کی سبا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو آج دنیا کے اندر یہود و نصارہ و مسلمان کے درمیان جو تفریق پیدا کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے مسلم امت ایک گروب کی شکل بن گئی ہے اور کفار ایک گروب کی شکل بن گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کے اندر تفریق پیدا کرنا اور اس طریقے سے تفریق پیدا کرنا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے لئے قتل و غارت گری کے سبب ہو یہ انتہائی اسلام کی روح سے غلط ہے قرآن نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے کہ آپ سب کو جمع کیجئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو نفع پہنچائے لہٰذا جب آپ نے بھی یہ بات فرمائی ہے تو ہمیں اپنے وسط قلبی سے سب کو قبول کرنا چاہیے اگر ہم اس طریقے سے جیسے مدارس پر آج یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مدارس میں دہشت گردی ہے مدارس ایک سوچ رکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے یہ سوچ ختم ہونی چاہیے اس سوچ نے بہت زیادہ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا سے طلبہ کی آمدورت پڑھنے پڑھانے کی آمدورت ختم ہوتی جا رہی ہے اور باطل طبقہ جو ہے وہ اپنا دین پھیلاتا جا رہا ہے اس لیے مدارس کو اہل مدارس کو اگر ان پر الزام ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ماحول ایسا پیدا کریں جس سے یہ بات بلکل واضح ہو جائے کہ ہم جو ہے تفرقہ بازی کے قائل نہیں ہیں ہم اتفاق اور اتحاد کے قائل ہیں آج الحمدللہ جامعہ بنوریہ میں سیتالیس ممالک کی طلبہ موجود ہیں یہ ایک تاریخی بات معمولی بات نہیں ہے اور اس کے لیے سے میرا ہی کوئی کمال نہیں ہے بلکہ میں اپنے صاحبزادے مولان نومان صاحب کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری سوچ کو قبول کرتے ہوئے اس کو آگے چلایا اور اب صورت حال یہ کہ دنیا سے طلبہ آ رہے ہیں ہمارے پاس کمرے نہیں ہیں جگہ نہیں ہیں لیکن بہلہ حال اللہ تعالیٰ ان کی جگہ بھی پیدا کمرے بھی پیدا کرے گا شروع میں ایک طالب علم امریکہ سے آیا تھا آج دیکھیں الحمدللہ کئی سو لڑکے دنیا میں پڑھ کر جامعہ بنوریہ سے دین کا کام کر رہے ہیں اور آج تک جیسا کہ مولان نومان صاحب نے کہا ہمیں کوئی شکایت نہیں ملی کہ ہمارے طلبہ وہاں جا کر کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے کہ آپس میں اختلاف اس لیے ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد سے کام کرنا چاہیے اور جو لوگ خامہ خام مدارس پر دہشتگردی کا اعظام لگاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو آ کر آج ہی محول دیکھنا چاہیے ہمارے ارباہ حکومت نے آج تک ہمارے اس محول کو دیکھا ہی نہیں نہ ہمارا میڈیا اس پر توجہ دیتا ہے وہ گانے اور دانس والوں کے لیے تو گھنٹوں لگا دیتا ہے اور ان کو دکھانے کے لیے لیکن یہاں ایسے محول کو دکھانے کے لیے آج دنیا بر کے طلبہ ہیں کون سی یونیورسٹی ہے جہاں پر اتنے ممالک کے طلبہ ہوں تو اس لیے میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا وہ بھی اپنی نظر کو وسیع رکھیں وہ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیے کہ بس مدارس میں جانا گویا کہ دہشتگردی کے اڈوں میں جانا ہے ان کو بھی اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے میں تو واضح کہتا ہوں ہمارے عرباب حکومت میں سے وزیر علیہ وزیر آزم صدر کتنی بردہ مدارس کے اندر آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا ہم ان کو بار بار دعوت دیتے ہیں کہ آئیں دیکھیں کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے والحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جام بنوڑیہ یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہے اور امید ہے کہ جل سے جل جل یونیورسٹی بھی قائم ہو رہی ہے اور ہو جائے گی ہمارا چارٹر بھی جمع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکویر تک پہنچا ہے خصوصاً میں ان مہمانوں کا شکر گزار ہوں جو ملائیشیا اور انڈولیسیا کے مہمان ہیں اتنا وقت نکال کر یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں اپنے ملک کے پورے مکم ملک کے نمائندے ہیں ایک صفیر ایک کونسل جنرل وہ پورے ملک کا نمائندہ ہوتا ہے وہ پورے ملک کا ترجمان ہوتا ہے انڈولیسیا کا آیا یا امریکہ کا آیا وہ پورے ملک کے اندر ترجمانی کرتا ہے تو اس لیے میں ان مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اپنے اپنی مصروفیات کو وقت نکالتے ہوئے جامعہ بنوریہ میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنے وقت نکالا ہے ان کے اس وقت کو قبول فرمائے وآخر مدعوانا الحمدللہ